اسلام علیکم ہیلو ہریون امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈنس دوں کا ایباؤڈ میٹا ماسک کہ آپ نے میٹا ماسک کو کیسی یوز کرنا ہے سپیشلی اسے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ میٹا ماسک کیا ہے اس کی یوزیز کیا ہے اور یہ اس کو ہم سٹ اپ کیسے کریں گے یعنی اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کیسے کریں گے اور اس کی جتنی بھی انٹرفیس ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل دسکشن کروں گا سپیشلی آپ نے اپنی بی این بی ٹوکن کو بائنان سے یہاں پہ کیسے لانے ہیں اور یہاں سے ہی آپ نے کسی بھی ٹوکن کو کیسے ہریدنا ہے ایتیریاں کو یہاں پہ آپ نے کیسے سنٹ کرنا ہے ڈیپوزٹ کرنا ہے سٹور کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کرنسی سویپنگ کیسی کرنی ہے ٹوکن کو کیسے ایڈ کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل ڈسکرشن اور سپیشلی کہ آپ نے یہ ساری ٹرانزیکشن کو کہا بے دیکھنا ہے بلوکچین ایکسپلورر یہ ساری چیزوں کو جتنی بھی ٹیکنیکلیٹی ہے کوشش کروں گا کہ ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں کے لیے ایک آسان الفاظ میں بیان کروں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو پہلے کہ ہم میٹا ماس کے بارے میں جان سکے کہ میٹا ماس ہے کیا اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ہی انٹرسٹک ٹاپک ہے پہلے ہمیں کچھ اور چیزیں سمجھنی ہوگی سپیشلی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو کنونشل سسٹم ہے ہمارے پاس بینکس ہوتے ہیں بینکس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کرزہ لیتے ہیں باروینگ کرتے ہیں یا لینڈنگ کرتے ہیں یا وہاں پہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں یا سینڈ کرتے ہیں منی تو وہاں پہ ہمارا کسٹوڈین بینکس ہوتا ہے وہ میڈل مین ہوتا ہے فور اگر ہم کرزہ لیتے ہیں تو کرزی کے لیے ہم وہاں پہ جا کے ہمیں ایگریمنٹ کرنی پڑتی ہے کئی مہینوں تک ہمیں وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے کولیٹرل اپنی پروفیٹی جتنی بھی ہماری ڈاکومنٹ ہے پروفیٹی ڈاکومنٹ وہی کولیٹرل لکنے پڑتے ہیں اس کے بعد ہمارے باروینگ ہو جاتی ہیں لیکن جب 2009 میں ساتوشینا کا موٹو نے جب پہلی بار بلوکچن ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کیا تو اس نے ایک ریولیوشن آئی ٹیکنالوجی ریولیوشن آئی اس نے اس بینکنگ سسٹم کو چلنج کر لیا اس کو یوز کر کے آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں بداؤڈ میٹل مین بینک کا کنسیپٹ ہتم کیا تو اسی بلوکچن ٹیکنالوجی پہ ہمیں ڈی سنٹرلائز اپلیکیشن مل گئے ابھی ڈی سنٹرلائز اپلیکیشن آپ کو باروینگ فیسیلیٹی بھی دیتے ہیں لینڈنگ فیسیلیٹی بھی دیتا ہے ڈیپوازیٹ سینڈ سٹور سویپنگ لیکویڈیٹی پھول اس کے علاوہ ییلڈ فارمنگ بہت سارے فیسیلیٹی آپ کو دے دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس بینک ہوتا ہے ہمارے بینک کیا کرتے ہیں کہ بینک ہماری ٹرانزیکشن کو بلوک بھی کر سکتے ہیں ٹرانزیکشن کو روک بھی سکتے ہیں ہمارے ایکاؤنٹ کو بلوک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینک ہتم بھی ہو سکتا ہے شٹڈاون بھی ہو سکتے ہیں اگر بینک بینک رپٹ ہو جائے تو وہ ہتم بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ڈی سنٹرلائز اپلیکیشن ہے یہ کبھی بھی ہتم نہیں ہو سکتے یہاں پہ تمہارا ٹرانزیکشن کوئی بلوک بھی نہیں کر سکتا یہ کبھی شٹ ڈاؤن بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دی سنٹرلائز سسٹم ہے ابھی اس چیز کا مطلب کیا ہے دیکھو ہمارے پاس میں ایک اگزامپل لیتا ہوں ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں فور ایزامپل یہ ہمارے پاس ہے یہ آپ ہے اور یہ ہمارے پاس دی سنٹرلائز ورلڈ ہے آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بیج میں ایک بریٹ چاہیے یعنی ایک ایسا بریٹ جو ہمیں دی سنٹرلائز اپلیکیشن سے کنیکٹ کرے اس کے لیے ہم میٹا ماسک یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ترسٹ والیٹ بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں بہت سارے والیٹ ہے ہمارے پاس لیکن جو کہ موسٹ ایتنٹیک ہے اور سیکیور ہے ریلائیبل ہے وہ میٹا ماسک ہے اس کے لئے ہم میٹا ماس یوز کرتے ہیں اسے کو یوز کر کے ہم ڈی سنٹرلائز ایبلیکیشن تک ایکسیز لینا چاہتے ہیں ابھی ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں ایک بات ضرور چلی دیکھیں دو اور کنسپٹ ہے ایک ہمارے پاس ہے پبلی کی دوسرا ہمارے پاس ہے پریوٹ کی پبلی کی اگزامپل اگر میں لوں تو تمہارے پاس جیسے تمہارا پرسنل ایمیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پاسورڈ ہوتی ہے تمہارے جو ایمیل ہے وہ تمہارا پبلی کی ہے وہ کسی کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں لیکن تمہارا جو پاسورڈ ہے وہ پریوٹ کی ہے وہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے اگر آپ نے وہ شیئر کیا تو تمہارے ایمیل ایکاؤنٹ تک ایکسیز جا سکتی ہے اور وہ تمہارا ایمیل فراڈلنٹ ایکٹیوٹیز کے لیے یوز ہو سکتا ہے اگر ہم سنٹرلائز کی بات کریں ہمارے پاس جتنی بھی ایکسچینجز ہے ہمارے پاس بائنانس ہے کوئن بیس ہے کرپٹو ڈاٹ کام ہے ہو بھی ہے یا کو کوئن ہے بہت سارے ہمارے پاس ایکسچینج ہے یہ سارے سنٹرلائز ہے یہ کمپنیز ہے یہ آپ کو پریوٹ کیز دے ہی دیتے ہیں ہمارے جتنی بھی پریوٹ کیز ہے ہمارے پاسورڈ ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ جب بھی چاہے تمہارے ٹرانزیکشن کو بلوک بھی کر سکتے جب چاہے کسی بھی کوئن ٹوکن کو ڈی لیسٹ بھی کر سکتے ہیں وہ سنٹرلائز سسٹم ہیں لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس دی سنٹرلائز سسٹم ہے فوریزمپل ہمارے پاس پنک ایک سویپ ہے یونی سویپ ہے سوشی سویپ ہے جہاں پہ ہم لینڈنگ بارگنگ سب کچھ کر سکتے ہیں وہاں پہ پریوٹ کی آپ شیئر نہیں کرتے نورملی اگر آپ کو ڈی لی جانا ہے یہاں پہ تو پیرا پریوٹ کی کو وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اگر آپ میٹا ماس کے ذریعے جائیں گے تو میٹا ماس آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لے گا ڈی سنٹرلائز ورڈ کے ساتھ وہ بھی شیئرنگ یور پریوٹ کی یہ بہت کی سیکیور ہے آپ نے اپنے پریوٹ کی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے فوریزمپل تمہارے کتنی بھی فنڈ ہیں میٹا ماس میں پڑے ہوئے ہیں وہ میٹا ماس تک کوئی بھی ایکسیز نہیں کر سکتا ایون کوئی بھی میٹا ماس کے ڈیولپر بھی ایکسیز وہاں تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے پریوٹ کی کو سیکیور رہ کریں گے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کوئی بھی تمہاری فنڈ کو یوز نہیں کر سکتے تو پہلے اگر ہم بات کریں گے اس کی ڈیولپر کے بارے میں کس نے ڈیولپ کیا ہے تو یہ کنسینسی ایک بلوکچین ٹکنالوجی ہے یونیٹس سٹیٹ میں جس کا ہیڈکوٹر ہے سویزے لینڈ میں انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے دو اتر سولہ میں اور پھر اس کا جو سویپنگ سرویس ہے یعنی آپ کسی بھی کرنسی کو ایکسچینج کر سکتے ہیں یہاں پر وہ بھی سرویس دو ازر بیس میں لانچ کیا گیا ہے سپیچلی اگر ہم بات کریں کنسینسیز بلوکچین ٹکنالوجی کے بارے میں یہ آپ کو جاننا چاہیے اس کے بارے میں یہ ایتیریان کا جو فریٹ فارم ہے ہمارے پاس جو ایتیریان ٹوکن ہے اس کا جتنے بھی انفرانسٹرکچر ہے اس میں جتنی بھی ڈیولپنٹ ہوتی ہے یہ ساری یہی کنسینسی بلوکچین ٹکنالوجی بلوکچین ٹکنالوجی کمپنی سے یہی پروائیٹ کرتے ہیں یعنی یہ ایتیریان کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہیں ابھی اس نے اس کو کیوں بنایا اس کا مقصد کیا ہے اس سے اس کو کیا ملے گا وہ کیسے پیسے کم آ سکتے ہیں مین چیز یہ ہے ابھی میں ایک اور چیز پر سمجھاتا ہوں نورملی یہ تو ڈی سنڈرلائز ہے ان لوگوں کو اس کے ساتھ کوئی فیدہ نہیں پہنچتا ہے لیکن ایک رپورٹ شیئر ہوئی ایک رپورٹ ایک اس ٹیبیٹ کے مطابق جو اس کا سویپنگ سرویس ہے جہاں پہ آپ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں ایکسچینج کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے ایک سمال ایماؤنٹ او پیس چارج کرتے ہیں تو وہ فیس وہی جو کنسینسز بلوکچین ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس جاتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق جو اس نے رویلی اسٹیمیٹ لگایا تھا وہ تقریبا ہنڈر تھاؤزنڈ ڈالر ایک لاکھ ڈالر پر دے وہ اس کو پروفٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کی اسٹیمیٹ لگا سکتے کہ منتلی وہ کتر تو یہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن تھی ایک بریپ ڈسکشن تھی میٹا ماس کے بارے میں کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے ابھی میں آپ کو لیفٹاپ پہ لے کے جاؤں گا اس کے سکرین پہ آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرس کروں گا اچھا تو ہم کمپیٹر سکرین پہ آئے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے میٹا ماس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ہم کیسے یوز کرنا ہے ایتیریم کو یہاں پہ ہم کیسے سینٹ کریں گے اس کے علاوہ جو بین بی کوئن ہے اس کو کیسے ہم یہاں پہ سینٹ کریں گے اور سپیشلی ہم بائنانس کو میٹا ماس کے ساتھ ہم کیسے کنیٹ کریں گے یہ ساری چیزیں ایک بائیک سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا پہلے سیمپلی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میٹا ماس اور اس کے اوفیشل ویب سائٹ میں جانا ہے کوشش کرنی ہے کہ دوسری کسی بھی ویب سائٹ سے یہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا ہے سپیشلی اس کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے میٹا ماس ڈاٹ آئی او اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کے نیچے آپ اس کے ویب سائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اور ان سائٹ چاہیے میٹا ماس کے بارے میں اگر صرف آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کرنا ہے ڈاؤن لوڈ نو پہ اور اس کے بعد ایک اور پیج کل جائے گی یہاں تمہارے پاس تین اوپشن ہے کروم آئی او ایس انڈروائیڈ اس کے علاوہ اگر آپ نیچے آئے تو انسٹرال میٹا ماس فور کروم یعنی کروم ایکسٹنشن ہے ہم گوگل کروم کا ویب یوز کریں اس کے علاوہ بہت سارے ویب ہے فور ایزمپل گوگل کروم ہے فیر فاکس بریو ایج یہ سارے بروسر کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ گوگل کروم یوز کر رہے ہیں تو ہم کروم میں اس کو ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے اس کو ایڈ ٹو کریں گے اور ایڈ ایکسٹنشن اس کے بعد یہ انسٹال ہو جائے گی یہ ایڈ ہو جائے گی اور اسی بات ہم اس پہ کام شروع کریں گے یہ تب تک ایڈ ہو جائے میں تجھے کچھ اور چیز آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں سپیشلی آپ ٹوکن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی ٹوکن کو یہاں پہ کیسے ایڈ کرنا ہے فور ایزمپل آپ یہ ابھی بھی چیکنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس بہت سارے ٹوکن ہیں یعنی جو میٹا ماس کے اس پیشلی ایترین کی بلوک چین پہ بنا ہے یعنی ERC ٹوکن کو سپورڈ کرتے ہیں یعنی ایتریرین کی بلوک چین پہ جتنی بھی کوائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ERC ٹوکن ڈوکن اور بین بین بان بین بلوک چین پر جتنی بھی کوئن ہے جتنی ہم کہتے ہیں 2 To یہ یعنی اگر آپ نے بی این بی یہاں پہ سینٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو بی این بی کی نیٹ ورک یہاں پہ لگانے ہوگی اپلوڈ کرنے ہوگی وہ سب کچھ ہم کریں گے تب تک یہ انسٹال ہو جائے یہاں پہ کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو دکھانا ہے اسپیشلی اگر ہم بات کرے ای ار سی ٹونٹی ٹوکن کو کہ آپ اس میں ایتیریم بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یو ایس ڈی ٹی یہ ہمارے پاس ہے ای ار سی نیٹ ورک اپلوڈ کریں گے وہاں پہ اس کے بعد ہم اس کو بھی وہاں پہ ٹرانسپور کر سکتے ہیں تو ہماری یہاں پہ آگئی ہمارا جو میٹا ماسک ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہوا ہے ابھی ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کو ہم نے پن کیا اور یہاں پہ اس کی آپشن آگئی سمپل اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو ایک نیو پیج پہ لے جائے گا اپنی کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو میٹا ماسک ہے اس کو کسی غلط ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا ہے ابھی گٹ سراٹڈ اس پہ کلک کرنا ہے اور سپیشل یہاں پہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں نو آئی آلڈی ہوا سیگریٹ ریکاوری فریز دیکھو تمہارے پاس جو میٹا ماسک ہے یہ سنٹرلائز ایکچینج ہے یعنی یہ ایک سنٹرلائز اپلیکیشن ہے ڈی سنٹرلائز اپلیکیشن ہے سنٹرلائز سنٹرلائز نہیں ڈی سنٹرلائز یہاں پہ اگر آپ کا جو ریکاوری فریز ہے یہ ایک بار گوم ہو گیا اس کے بعد اس کو کوئی بھی ریکاور نہیں کر سکتے نا اس کے ڈیویلپر ریکاور کر سکتے آپ کے فنڈ ہمیشہ کیلئے چلا جائے گا تو ہمارے چونکہ نیو والٹ ہم نے کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے کریٹ نیو والٹ تو یہاں پہ آپ نے کوئی بھی انفرمیشن میٹا ماسک کو نہیں دینی ہے سیمپل ہی نو تنگس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ سیمپل ہی پاسوارڈ کریٹ کرنا ہے اپنا کوئی بھی پاسوارڈ ہے آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کو پھر کنفرم کرنا ہے اور یہاں پہ اس کی جو ٹرم ٹرم این کنڈیشن ہے اس کو بھی چک کرنا ہے اور اس کے بعد کلک کرنا ہے تو اسی طرح آپ کی جو میٹا ماسک اکاؤنڈ ہے وہ کریٹ ہوا ہے اور ہم نے اس کی جو گوگل ایکسٹینشن ہیں اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ایٹ کیا ہے ابھی ہم بات کریں گے ابھی ہمارے پاس آئے سیمپل ہے آپ نے نیکسٹ پک لے کرنا ہے اور یہ تمہارے پاس ریکاوری فریز ہے آپ نے اس کو دو تین لوکیشن پہ ضرور اپنے پاس رکھنا ہے اسپیشلی گوگل ڈریو میں بھی اس کو سیو رکھو ایسے پیپر میں بھی اس کو سیو رکھو یہ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ سے یہ گھوم ہو گئی یہ کسی کی ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا ہے اگر آپ نے یہ شیئر کی تو اس کے بعد آپ کی میٹا ماس ایک ایکاؤنٹ والٹ ہیک ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی آپ نے اس کو وہ کرنا ہے میں بعد میں اس کو دیکھوں گا سپیشلی میں آ گیا اس کی جو میٹا ماس ہے انتہائی آسان انٹرفیس ہے ہم اس کو سٹڈی کریں گے ہم نے دیکھ لیا کہ میٹا ماس کا ایکاؤنٹ کیسے بنتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ نے کوئی ٹوکن کیسے اس میں ایڈ کرنے سپیشلی اگر ہم بات کریں یہاں پہ صرف ایتیریم آتا ہے لیکن ایتیریم کے علاوہ جتنے بھی ٹوکن ہے اگر وہ ہم ایکسچینج سے کسی بھی ایکسچینج سے کہاں سے بھی حرید کر یہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں تو وہ ڈارک یہاں پہ نہیں آئے گی پہلے آپ نے ٹوکن یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ٹوکن ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سمپل یہاں پہ جانا ہے اور وہاں ای آر سی ٹوکن جو آپ یہاں پہ سٹور کرنا چاہتے ہیں ٹرانسفر بلوک چین پہ بنا ہے اگر یہ ٹوکن ہے اس لیے یہاں پہ آ رہا ہے اوپر آپشن بھی آ رہا ہے ایڈ ٹو میٹا ماس ہم سپل یہاں پہ کلک کر لو اور یہاں پہ اس کی آپشن آ جائے گی آسانی کے ساتھ آپ یو ایس ڈی ڈی کو بھی وہاں پہ ٹوکن کو ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا ایڈ ہو گیا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یو ایس ڈی ڈی بھی آ گیا اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹوکن جو ای ار سی ٹوکن ہے اس کو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے ایتیریان کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے فروم بائنانس ٹو میٹا ماس اس کو ہم سٹڈی کریں گے بہت ہی آسان سٹیپ ہے یہاں پہ یہ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے پاس ایڈریس ہے یعنی جیسے ہمارے پاس نورملی بنگ کا ایکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ اس والیٹ کا ایکاؤنٹ نمبر ہے یہ اس کو شیئر کر کے آپ کسی کے ساتھ بائے بھی کر سکتے ہیں یا ڈیپوزٹ بھی کر سکتے ہیں کسی سے پیسے منگوا بھی سکتے ہیں یا کسی کو آپ بیٹ بھی سکتے ہیں تو یہ تمہارا پبلک ایڈریس ہے سمپلی اس کو کوفی کرنا ہے اور اپنے بائنانس ایکاؤنٹ میں جانا ہے یہاں پہ آل پیکلیٹ کرنا ہے والیٹ والیٹ کے بعد فیٹ اینڈ سپوٹ یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ ایٹریم فور ایٹریم سنٹ کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ نے ایٹریم لکھنا ہے اور ایٹریم یہاں پہ ہمارے پاس ایٹریم آ گیا تو بائی ڈیپوزٹ ویڈراؤ کیونکہ ہم نے بائنانس کی ایکاؤنٹ سے ویڈراؤ کرنی ہے اور کئی اور پی سنٹ کرنی ہے تو ہمیں سمپل یہاں پہ ویڈراؤ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ایٹریم کوئن سلیکٹ ہوا ہے ایڈریس میں وہ ایڈریس جو ہم نے کوپی کیا تھا اس کو پیسٹ یہاں پہ فیسٹ کرنا ہے ہاں ہمارا ایڈریس بھی آ گیا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے نیٹورٹ سلیکٹ کرنا ہے بار بار میں کہتا ہوں کہ جو ایٹریم کی بلوک چین بے جتنی بھی ٹوکن بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ای آر سی ٹونٹی تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد تمہاری جتنی بھی ایٹریم ہے اس کو وہاں پہ سلیکٹ کریں فور ایزمپل اگر ہم فائو لے کے تو سیپل یہاں پہ ویڈراؤ پہ کلک کرنا ہے چونکہ میرے پاس ابھی کوئی بھی ایٹریم نہیں ہے تو یہاں پہ آپ سیمپل ویڈراؤ پہ کلک کر کے آسانی کے ساتھ تمہاری یہاں پہ ایٹریم آ جائے گی یعنی کچھ ٹائم لیتا ہے کیونکہ ایٹریم کا بلوک چین ہے اس کا من مسلس کیلیبیلیٹی کیا ہے ایک ٹائم لیتا ہے ٹرانزکشن میں میں بھی دس پندرہ منٹ یہاں پہ لے اور آپ کی ٹرانزکشن یہاں پہ آ جائے گی تو یہ ایٹریم کیسے ٹرانسفر کرنے اس کا آسان طریقہ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ نے بائنانس ایکسچینج کو بائنانس چین کو میٹا ماس کے ساتھ کیسے ایٹ کرنا ہے یہ بہت ہی امپورٹیٹ باتیں دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے صرف یہاں پہ ابھی ہمیں ایٹریم کا جو نیٹورک ہے وہاں پہ وہ آ رہے ہے بائنانس مارچین نہیں آ رہے سپیشلی اگر ہم یہاں پہ کوئن پہ دیکھیں کسی بھی اگر ہم وہ کوئن سلیٹ کرے جو بائنانس کی بلوکچین پہ بنا ہو تو وہ یہاں پہ ابھی ایڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے ہمیں اس کا نیٹورک کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہوگا اگر ہم بات کریں بین بی کی تو بین بی کو آپ ڈاریکلی یہاں پہ ایڈ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ جو بین بی ہے بائنانس اس کا جو چین ہے وہ پہلے آپ ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایکسز ملے گی اور تب ہی آپ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں سمپل ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے سمپل ہی آپ نے سٹنگ میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے نیٹورک میں جانا ہے اور یہاں تک دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس ایتیریان کا نیٹورک ہے اس کا سارا ڈیٹا یہاں پہ گیون ہے تو اس طرح آپ بائنانس کا بھی آہ تو آپ سمپل یہاں پہ اس کی بائنانس کا بھی نیٹورک ایڈ کر سکتے ہیں ایڈا نیٹورک پہ کلک کرنا ہے اور اس کا ڈیٹا آپ کو کہاں پہ ملے گا آپ نے جو بائنانس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بائنانس اکیڈمی میں جانا ہے یعنی کنیکٹ بائنانس ٹو میٹا ماس آپ نے یہ لکھنا ہے تو اس کی جو آفیشل پیج ہے بائنانس اکیڈمی وہاں پہ کنیکٹ وہاں پہ آپ کو لے کے جائے گا اور یہاں پہ نیچے تھوڑی سی آنا ہے اور یہاں پہ سارے انفرمیشن آپ کو گیون ہوگی فوریزمپل اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ نیٹورک نیم کیا ہے سمارٹ چین ہے سمپلی آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے نیٹورک نیم میں اس کو لکھنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے یو ایر ایل کو کوپی کر لیں گے اور جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ سارے آپشن کو ہم فل کر لیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ چین آئی ڈی ہے فیفٹی سیکس چین آئی ڈی فیفٹی سیکس اس کے علاوہ جو کرنسی سیمبل ہے آپشن ہے لیکن پھر بھی ہم لکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایکسپلورر یو ایر ایل ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کوپی کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے ابھی سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد تمہارے پاس یہاں پہ آپشن آئے گی بین بی ہمارا ہم نے دو نیٹورک یہاں پہ ایڈ کی ہے آپ نے سیمبل یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایتیریم میں نیٹ ہے یہاں پہ آپ کو ایتیریم شو ہوگا یا ایتیریم کے لیے جتنی بھی ٹوکن ہے وہ سارے پہ شو ہوگے اور اس کے بعد اگر ہم بائن آنس دیکھنا ہے تو یہاں پہ بین بی ہے فارجم پل اگر آپ نے بین بی کیسے سینٹھ کرنا ہے بین آنس سے وہ بھی سمبل ہے سمبل سے آپ نے ایک آنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کا ایڈریس کابی کرنا ہے پھر سے بائن آنس میں جانا ہے بائن آنس میں جانے کیا یہاں پہ والٹ فٹ ان سپارٹ اور یہاں پہ请 انپی جو بین بی تمہارے پاس ہے جتنے بھی بین بی تمہارے پاس ہے وہ یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں ابھی جیسے ہم نے ایتیریم کا وہ آپ لوگوں کو سمجھائے کہ ایتیریم آپ نے کہا پہ کیسے وہاں پہ لسٹ کرنے تو سمپل سی ایسی بین بی ہے بین بی کو بھی ہم وہاں پہ ایسی ہی لسٹ کر سکتے ہیں یہ اپشن نہیں آ رہا ہے لیکن سمپل ہے جیسے ہم نے وہ ایتیریم کو یہاں پہ ایڈریس ڈال کے وہاں پہ ٹرانسفر کیا تو ایسے آپ بین بی بی یہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو مین چیز ہے وہ مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیٹ ورک کو کیسے ایٹ کرنے یہ بھی ایٹ ہوا اور اس کے بعد آپ اس کو بہت جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں میٹا ماس کی بہت جیدہ امپورٹس ہے اسپیشلی آپ نے جو ریکاوری پیس ہیں اس کو کسی کو بھی شیئر نہیں کرنا ہے اگر آپ وہ شیئر کرتے اس کے بعد تمہارے اکاؤنٹ کوئی بھی ہیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی میٹا ماس کے بارے میں ایک بریپ ڈسکشن تھی انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ شورٹ شورٹ ویڈیو اور بھی آئے گی ان ساری چیزوں میں جتنی بھی چیزیں رہ گئے اسپیشلی اگر ہم سویپنگ کے بات کریں بائی سینڈ اینڈ سویپ سویپ میں آپ کوئی بھی کوئن کو سویپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایتیرین کی بات کریں تو آپ ایتیرین کی بلوک چین پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ ای ایر سی ٹونٹی ٹوکن جتنی بھی ہے وہ ساری یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ہم نے ڈاریکلی ایڈریس کوپی کیا آپ یہاں سے بھی بائی بھی کر سکتے ہیں بائی پہ کلک کیا بائی ایتیرین یہاں سے آپ ڈاریکلی بائی بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کریڈٹ کار ڈیبٹ کار ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈاریک ڈیپوزٹ ایٹر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایڈریس سیم ایڈریس ملے گا جو ہمارے پاس یہاں پہ ایڈریس ہے وہی آپ نے کافی کرنا ہے اور بائی نانس میں جانا ہے وہی منوالی آپ خود کو سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو سینڈ پہ اپشن کرنا ہے اور جو تمہارا پاس ایڈریس ہے اس کے ہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور جتنی ایتیرین آپ کو سینڈ کرنا ہے وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سویپ اپشن ہے تو اس طرح آپ ایتیرین کی ٹوکن کو بھی سویپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو ایک منوم پیس ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے گیس پیس تو آپ آسانی کے ساتھ سویپ کر سکتے ہوں تو یہ کچھ کچھ انفرومیشن تھی about میٹا ماس تو انشالیا اس طرح quality content آپ لوگ کے لیے لاتا رہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لو تب تک کے لیے اتنا خدا حافظ